سوہست اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے اپنا رنگ دکھا جاتی ہے سوہست اللہ والوں کی ظلم و ستم ہو درد ہو غم ہو یا کوئی ہو رنج و علم سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے سوہست اللہ والوں کی سوہست اللہ والوں کی نکاحِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی مفتی آزم پاکستان حضرت اکدس حضرت مفتی محمد شفی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ حضرت اکدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ شورا جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو افرات و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں جس طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے بات کو لمبا کر دیتے ہیں اور جہاں نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ گھٹا لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی نے اپنے اس شیر میں کچھ ایسا ہی عمل کیا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا سو سال کی بیریا عبادت سے زیادہ افضل ہے اگر صرف عبادت کہہ دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی سو سال کی بیریا عبادت تو حضرت سمجھ میں آ ہی نہیں رہی حضرت اکدس حضرت مولانا اشرف علی تھانی بھی رحمہ اللہ تعالی بھی حکیم الامت تھے انہوں نے فرمایا کہ اس شیر کو میں پڑھوں فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا لاکھ سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے کہنے لگے حضرت سو سال سمجھ میں آ نہیں رہے تھے اور آپ نے تو لاکھ سال کی بات ارشاد فرما دی پھر حضرت نے ان کو تحقیقی انداز میں بات سمجھائی کہ محبوب کل جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ کبھی بخت نہیں ہوا کرتا صحبت اللہ ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے اللہ کی دھن مل جاتی ہے معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی حق کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی آدائیں پیاری ان کی صدایں پیاری ان کی دعائیں پیاری ہیں خوش نصیب لوگ وہ ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ حسن ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے جب جب کوئی زانوں میں تلمز ارشد آنے ٹکاتا ہے زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی